اسلام آباد میں بین المذاہب ہم آنگی پر منقدہ سمینار کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان پاکستان کے لیے اچھے آمر کے خواہ ہیں سیاسی پارٹی کے سربراہ کی طرف سے آمر کی خواہش سن کر حیرت ہوئی خان صاحب آمریت کے ساتھ رہے ریفرینڈم میں بھی ان کے لیے ووٹ مانگتے رہے آج جتنی مشکلیں جتنی مسیبتیں پاکستان میں ہیں جتنے مسائل پاکستان میں ہیں وہ اسی ریفرینڈم سے طاقت لے کے ڈکٹیٹر نے جو عمران خان صاحب نے انہیں دی تھی اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے غالباً میں نے اتنے کورٹ نہیں بدلے ہوں گے جتنے باتیں وہ اپنی روز بدل لیتے ہیں کہ ایک دن ایک ٹربنل پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں دوسرے دن اسی ٹربنل پر عدم اعتماد کر رہے ہوتے ہیں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا کہ پہلی افغان جنگ سے قبل پاکستان وہی پاکستان تھا جو قائد اعظم نے بنایا یہ ہم سے اب چھن گیا آپریشن ضرب عزب سے ہم نے چھینے ہوئے پاکستان کو واپس لینے کی ابتدا کی ہے پرویز رشید کا کہنا تھا کہ ماضی کی طرح اس بار 23 مارچ کو مسلح واج پریٹ کریں گی سال 2015 میں صرف چین کے صدر نہیں بلکہ دیگر ممالک کے سربرہان بھی پاکستان آئیں گے کیامرامین محمود قریشی کے ساتھ حسن ایوب دنیا نیوز اسلام آباد